ایک حدیث میں جو آتا ہے کہ بادوقات مردے کو سزا ہو رہی ہوتی ہے اس کے گھر والوں کے تعریف کرنے کی وجہ گھرنے والے اس کو یاد کر رہے ہیں اس کے اوپر نوحہ کر رہے ہیں اس کو بڑا سردار قرار دے رہے ہیں بڑا قابل تعریف قرار دے رہے ہیں اور وہاں پٹائی ہو رہی ہو رہی ہے قبر میں اللہ بچائے تو اس کی تشریف میں علماء اکرام نے فرمایا کہ ہوتا یوں ہے کہ علیہ وآلہ کوئی شخص کسی شخص کا انتقال ہوا اور وہ قبر میں گیا اور وہاں فرشتوں سے سوال جواب ہوئے تو وہاں جو گھر میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ اس کی تعریف کر رہے ہوتا ہے یہ بڑا سردار تھا یہ بڑا سخی داتا تھا یہ بڑا عظیم انسان تھا یہ تعریف کر رہے ہو جائے جائے تو جب وہ تعریف اس کو سنائی جاتی ہے مردے کو وہاں قبر میں کہ دیکھو تمہارے گھر والے کہہ رہے ہیں تم بڑے سردار تھے تو تم ہی تھے وہ سردار اور یہ کہہ کر اس مرفرشتے اس کی بٹھائی کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بڑا عظیم آدمی تھا پہاڑ کی طرح عظیم تھا تو وہ سنائی جاتی ہے آواز اور فرشتے کہتے ہیں تو ہی تھا وہ پہاڑ تو ہی تھا وہ عظیم انسان جس کی عظمت کے لوگ گیتھ گا رہے ہیں اور وہاں کہہ رہے ہوتے ہیں وہ بڑا سخی داتا تھا تو وہاں اس کو آواز سنا کر اس کی مزید پٹھائی کی جاتی ہے کہ تو تھا وہ سخی داتا جس کی تعریف کر رہے ہیں تو تعریف تو ہو رہی ہے دنیا والے تعریف کر رہے ہیں لیکن جہاں انسان کو آخر میں جانا ہے جس عالم میں پہنچنا ہے وہاں پٹھائی ہو رہی ہے ان کی ورے سے اور زیادہ پٹھائی ہو رہی ہے علیہ عظیم اللہ علیہ الرضی تو اس واسطے تعریف کا کیا بھروسہ کسی کی اچھائی بیان کرنے کا کیا حاصل وہ تو در حقیقت اسی وقت کام آئے گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کہہ دیں کہ یا یہ توہ نففل مطمئنہ ہمارے عرض والد و ماجد صلی اللہ تعالیٰ سے رہو یہ ایک مثال کھنائے کرتے تھے ہندی زبان کی ایک مسئل ہے ہندی زبان میں کہا جاتا ہے پیا جس کو چاہے سوہاگن وہی یہ ایک مشہور مصرہ ہے ہندی زبان کا تو میرے والد و ماجد اپنیل نے اس کی تشریح ہوتے ہوئے فرماتے تھے کہ یہ اس طرح کہا گیا تھا کہ ایک عورت تھی جس کو دلن بنایا جا رہا تھا اور دلن بناتے ہوئے کوئی عورتیں مل کے دلن بنا رہی تھی اس کے سہلیہ آکھے اس کو دیکھ رہی تھی تو کوئی سہلیہ آکھے کہتی تھی تو بڑی خوبصورت لگ رہی ہے تیرا یہ سنگھار بڑا عالی درجہ کا ہے تیری آنکھیں اتنی ایسی اچھی ہیں تیرا جسم ایسا ہے تیرا تیرا اتنا خوبصورت لگ رہا ہے تو ہر ایک آکھے تعریف کر رہی ہوتی تو وہ خاموش رہتی تھی کوئی جواب نہیں دیتی تھی تو کسی نے کہا کہ عرید تجھے اتنی لڑکیاں تیری سہلیاں تیری تعریف کر رہی ہیں اور تو کوئی جواب ہی نہیں دیتی کوئی کا مکم شکریہ ہی کہہ دے کہ بھئی تم نے تینویش عریف کی تو شکریہ تمہارا شکریہ بھی تیری زبان سے نہیں نکلتا تو کچھ بولتی ہی نہیں تو اس نے کہا بھئی میں شکریہ تو خیر ادا کرتی ہوں ان کا لیکن یہ بتاؤ کہ اگر یہ تعریف کر رہی ہیں تو ان کی تعریف کرنے سے مجھے کیا فائدہ ان سے کیا فائدہ آتے لوگ بات تو جب ہے کہ جہاں جا رہی ہوں وہاں والے تعریف کر دیں کہ ہاں یہ اچھی دلن ہے وہاں والے مجھے قبول کر لیں تو فائدہ ہوگا اور یہ آکے یہ نادان لڑکیاں میری تعریف کر دیں گی تو ہوا پر اڑ جائے گی اس سے تو مجھے کوئی فائدہ آتے نہیں ہوگا تو ہمارے والی دماغی درمجر فرماتے تھے کہ ایک نادان لڑکی اس کو اتنی سمجھ ہے کہ کس کی تعریف کرنے سے فائدہ آئے کس کی تعریف کرنے سے فائدہ نہیں ہے وہ جانتی ہے اور ہم دھوکے میں پڑ جاتے ہیں کہ مخلوق کی تعریف کی خاطر کام کرنے کی فکر کرتے ہیں اور ان کی تعریف لینے کی حد لے کر اپنے آپ کو بڑا سمجھے لگتے ہیں ارے فکر اس کی کرو کہ جہاں جانا ہے وہاں تعریف ہو جائے وہاں اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ اپنے خدل و کرم سے ہمارے عمال کو خبول فرمالے تو بھائی خلاسہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے دوسرے کی بھی تعریف کرنی ہو تو حدود میں رہ کر کرو جیچے تلے الفاظ میں کرو حدود سے متجاوز نہ ہو دوسرا کوئی تعریف کرے تو اس تعریف سے دھوکے میں نہ پڑو بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا اعتمام کرو کہ یا اللہ یہ تعریف تو کر رہا ہے لیکن میں اے اللہ جیسا ہوں آپ جیسے بہتر جانتے ہیں اور ان لوگوں کی تعریف سے کوئی بروسہ نہیں ہے اس کی وجہ سے مجھے دھوکے میں پڑنے سے محفوظ رکھئے میرے حضرت کی بات سنا کر ختم کرتا ہوں میرے حضرت حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سے رہو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے حضرت کی کتاب ہے اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بیان فرمائی ہیں بڑی عجیب کتاب ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کوئی سے پاعدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے جب یہ کتاب چھپنے والی تھی تو ایک دن فرمانے لگے حضرت فرمانے لگے کہ دیکھو بھائی کتاب تو چھپ رہی ہے میں نے اللہ تعالیٰ سے ایک معاملہ کیا ہے اور وہ یہ کہ کتاب چھپ کر یا اللہ میں میں نے ایک دن بیٹھ کے خوب اللہ تعالیٰ سے یہ عرض معروض کی کہ یا اللہ کتاب چھپ کے آ رہی ہے اور اتنے ہمارے محبت کرنے والے لوگ ہیں جب کتاب آئے گی تو ہر آدمی آ کے تعریف کرے گا بڑی اچھی کتاب آئی ہے بڑا فائدہ پہت رہا ہے بڑا فائد جاری ہوا ہے بہت شاندار کتاب لکھی ہے بڑی ضرورت تھی وغیرہ 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 تو یا اللہ یہ سب تعریفیں میرے سامنے آئیں گی لیکن اے اللہ اپنے فضل و کرم سے میں جانتا ہوں کہ جو کچھ ہوا ہے وہ آپ کی توفیق سے ہوا ہے میرے اندر میں اپنے میری قدرت سے نہیں ہوا آپ کی توفیق سے ہوا ہے تو جو تعریف ہوگی یا اللہ وہ آپ کی ہوگی میری نہیں ہوگی آپ کی ہوگی اور اللہ مجھے اس تعریف کے فتنے سے مجھے معبود فرمالی جائے کہ کہیں آسانہ ہو کہ اس تعریف سے میں کسی فتنے میں مختلع ہو جاؤں ابھی چھپی بھی نہیں کتاب پھر اس میں ہے اور یہ پہلے ہی سے جب اللہ تعالیٰ فکر عطا فرماتے ہیں تو پہلے ہی سے فرواہم نے اللہ تعالیٰ سے یہ معاملہ کر لیا یا اللہ مجھے اس کی فتنے سے بچا لی تو بھائی جہاں کنی ایسے مواقع پر جانا ہو جہاں تعریف کا خیال ہو کے لوگ تعریف کریں گے تو حضرت نے یہ طریقہ بھی سکھا دیا کہ جانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ارض معروض کر لو اور اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کر لو انشاءاللہ فتنے سے محفوظ رہو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو اس پر عمل کی توفیق تب فرمائے وصلہ اللہ تعالیٰ على خیل خلقی محمد وعالی وصحبی اجمعین اللہم صلی على سیدنا وعلانا محمد وعالی محمد کما صلی تعالیٰ ابراہیم وعالی براہیمنک حمید المجید ربنا ظلمنا عن فتنا وإن لم تقفر لنا وترحمنا لنکننا ملخاترین ربنا ظلمنا عن فتنا وإن لم تقفر لنا وترحمنا لنکننا ملخاترین ربنا ظلمنا عن فتنا وإن لم تقفر لنا وترحمنا لنکننا ملخاترین ربنا آتنا في الدنيا حسنتهم وفي الآخرة حسنتهم وقنا عذابنا ربنا ظلمنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت اخدامنا وانصرنا على القوم الكافرین یا ارحمد الاؤحمین یا غیات المستعی Audisuین یا امان المتجیرین یا مجیب دعوت المستدرین اپن فضل و کرم اثر احمد ہمارے تمام گناہوں کو معاق فرما دے یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ اے اللہ حترہ کے گناہوں کو معاق فرما دے یا اللہ عاشد ہمارے مکمل مغفرت فرما اے اللہ همارے مکمل مغفرت فرما دے یا اللہ ساری امت کی مکمل مقفرت فرما دے یا اللہ ہماری شامت عمال کو اپنے فضل و کرم سے جور فرما دے یا اللہ یا رحمان یا رحیم اپنے فضل و کرم سے ہمارے عامل و اخلاق کی اصلاح فرما یا اللہ ہمیں ہمارے گربالوں متعلقین اخباب کو ہر طرح کے معاصیتوں سے منکرات سے گناہوں سے ظاہر و باطن کے گناہوں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہماری ظاہر و باطن کی بیماریوں سے حفاظت فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم اپنے فضل و کرم سے تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاسد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے سب کی مشکلات کو آسان فرما دے یا رحم الراحمین ہمیں اتباع سنت کی توفیق کامل اور عصیق عطا فرما اے اللہ حضرات کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ظاہر و باطن کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما یا رحم الراحمین جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لئے کہا ہے اے اللہ اپنے رحمت سے ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما یا اللہ ان سب کی دلی مرادوں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دے اللہم انہا نسألوکا من خیر ما سعالکا من عبدکا و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و نعوذ بکا من شر مستعادکا من عبدکا و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العليم و تب علينا انکا انتا التواب الرحیم و صلی اللہ تعالی علاقے لخلقه سیدنا بولانا محمد و علاہ آلہ و اصحابہ اجمعین آمین برحمت جزا